ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوکیس کٹاریا کے بارے میں ویسے تو لوکیس کٹاریا آج کے سمیہ میں اتنے فیمس ہے کہ وہ کسی پہچان کے موتاج نہیں لیکن انہیں یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ وہ جیدہ فیمس ایلویس یادو کی وجہ سے ہو پائے ہے اس بات میں سچائی تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ بینہ کسی محنت کے ایلویس کے ملنے کے بعد ہی اتنا جیدہ فیمس ہو گئے انہوں نے اپنی لائف میں کافی زیادہ سٹرگل کیا ہے آپ نے کیول ابھی لوکیس کٹاریا کی سکسس کو دیکھا ہے لیکن اس سے پہلے کی جنگی میں انہوں نے کیا کہا سا کیا کا سٹرگل سہی کتنی پریشانیوں کو فیس کیا یہ سب ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے ساتھ ہی بتائیں گے ان کی گل فینڈ آج نہ چند سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور ان کے بارے میں بھی کچھ خاص باتیں وہ اتنا جیدہ پرسنال کیسے ہو گئے دوستو اور بھی جیدہ انٹریسٹنگ باتیں اس ویڈیو کے اندر ہونے والی ہے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک جرور ووچ کرنا دوستو لوکٹاریا کا جنام 28 سپٹمبر 1968 میں کو گرو گرام حریانہ کی ایک میڈل کلاس فیملی میں ہوا بات کریں ان کی فیملی میں بھی ان کی فیملی میں ان کے ممی پاپا ہے ایک بہن ہے اور ایک بڑا بھائی لو نے اپنی سکولی پڑھائے گرو گرام حریانہ کی ایک پرائیوٹ سکول سے کمپلیٹ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کولیج جوئن کر لیا اور اسی دوران لو کو یوٹیوب کے بارے میں پتا چلا ان کو پرینک ویڈیو دیکھنا کافی جیدہ پسند تھا پہلے سے ہی اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں بھی ایک پرینک ویڈیو بناوں گا اور اس نے اسی ٹائم سے ہی پرینک ویڈیو بنانے سٹارٹ کر دی اور گریجویشن کرنے کے دوران ہی انہوں نے اپنی پہلی پرینک ویڈیو سوٹ کی اور یوٹیوب پر اپلوڈ کری دوستو پرینک ویڈیو بنانے میں لو کو کافی جیدہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سی پرولم کو فیس کرنی پڑی لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی یہ اپنے کام پر ڈٹے رہے اور ویڈیو بناتے رہے اور جب یہ لگتار کام کرنے لگے تو ان کی ویڈیو کچھ ٹھیک ٹھاک چلنے لگی کافی جیدہ پرینک ان کے وائلڈ بھی ہونے لگے اور ایک بار تو پرینک کے چکر میں لب کٹاریا کو ریسٹ بھی ہو گئے تھے اور اس کے بعد لب نے دھیرے دھیرے کر کے اپنا پروفیشن چینج کر دیا وہ تو اب وہ چینل پر ویڈیو بنانے لگے کومیڈی ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو جیسے دیشی بوئیج ویسے سٹی بوئیج ایسے والی اب وہ لگتار موٹیویشنل کومیڈی کنٹینٹ پروائیڈ کرنے لگے لوگوں کو اور ان کے اس چینل پر بھی اچھے کاسے سبسکیبے کمپریٹ ہو گئے اس چینل کا نام تھا کرپ ٹیوبر اور ہاں دوستو ایلویشنل سے لب کی ملاقات لوگ ڈاؤن کے دوران ہوئی تھی سال دوہوزار بیس میں دوستو پہلی بار ملنے کے بعد ہی اچھے کاسی دوستی ہو گئی تھی ان کی اور اس کے بعد لبکیس نے ایلویشنل کی کچھ ویڈیوز میں بھی کام کیا اور ایلویشنل کے ساتھ کام کرنے کے بعد جنہیں اور بھی زیادہ پرشدی ملی کیونکہ ایلویشنل پہلے سے ہی کافی فیمس تھے اور لب کا بونڈ ان کے ساتھ کافی سٹرونگ بھی ہوتا چلا گیا ان دونوں کی دوستی گیاری ہوتی چلی گئی اور پھر وہ ایک دوسرے کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کرنے لگے اور اس کے بعد لبکیٹاریا بھی ڈیلی ولوگنگ کرنے لگے ایلویشنل کے جیسے ہی اور جیسے جیسے وہ ولوگنگ کرنے لگے ان کی اور بھی زیادہ فین فلوئنگ بڑھنے لگی اور ایسے ہی ایلویشنل اور کٹاریا ساتھ میں ہی زیادہ تر ٹائم سپینڈ کرنے لگے اور اسی طرح ڈیلی ولوگنگ والے چینل پر بھی لوگوں کا ان کے ساتھ اچھا کاسا ریسپونس آنے لگا اور ہاں دوستو جب جا ایلویشنل بگ بوس میں گئے تھے تب لوگ کٹاریا نے انہیں کھل کر سپورٹ کیا تھا اور ان کے لئے کافی الگ میٹ اپ بھی رکھوایا تھا اور اسی سپورٹ کی وجہ سے یہ ایلویشنل بگ بوس کی ٹروفی بھی لائے تھے گھر تک اور ایلویشنل کے بگ بوس جیتنے کے بعد کٹاریا اور بھی زیادہ ہائپ میں آ گئے اس کے بعد لوگ کو کافی زیادہ میجک ویڈیو ملنے لگے اور بہت سا کام ملنے لگا انڈسٹری میں اور اتنی فیم اور سورت کے بعد اسی سال کٹاریا کی بھی بگ بوس میں انٹری ہو گئی لیکن وہ ٹروفی نہیں جیت پائے انہیں پہلے ہی بار ایوکٹڈ کر دیا تھا پہلے ہی بگ بوس سے بہار کر دیا گئے تھا آپ نے اس بار کا بگ بوس دیکھا ہے نہیں آپ ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور بتانا چلو دوستہ اب تھوڑی بہت ان کی ریلیشنسی بھی اسٹیٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کی گرلڈ فینڈ کون ہے اور کیسے ان کا ریلیشنسی بھی اتنا آگے آیا ہے دوستو بات کریں لب کے اسکٹاریا کی گرلڈ فینڈ کے بارے میں تو ان کا نام آسنا چند ہے جو پوریفیزن سے یوٹوبر اور بزنس وومین ہے ان کا یہ سارا ریلیشنسی بھی انٹرنیٹ پر بھی ریویل ہے اور لب اس ریلیشنسی بھی میں کافی جیادہ لویل بھی ہے انہوں نے بھی بوس کے اندر بتا ہے کہ یہ میرا پہلا پیار ہے اور یہی لاشٹ رہے گا اس سے ہی میں سادی کروں گا سپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا ہینڈل کے جریے ابھی آسنا چند کے یوٹوپ پر ایک لاکھ اٹھانم ہزار سبسکرابے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی لاب کے بلوگ چینل پر 1.3 ملین سبسکرابے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کراپ ٹیوپر بھی ان کے 1.1 ملین سبسکرابے کمپلیٹ ہے جو دوستو ایک کافی بڑا نمبر ہے اور کافی بڑی بات ہے ابھی وہ سوشل میڈیا پر اچھا کا سامان اور کافی اچھی کمائی کر رہے ہیں اس لئے دوستو اتنی زیادہ محنت کر کے ان کی محنت آج رنگ لائی دوستو آج ان کی محنت اور رسٹے گل کے جریے آج لب کٹاریا اتنی آگے تک پہنچ پائے ہیں دوستو آپ کو اتنی انٹرسٹنگ سی لب اسٹوری اور موٹیویشنل اسٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا اور اگر آپ بھی لبکیس کٹاریا کے پکے والے فین ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو لائکن شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ ہمارے چینل پر بھی آپ کو ایسا انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہتی ہے آگے بھی ملتے ہیں دوستو اچھی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی جہ ہندوان دے مہاترم تھینکی دوستو بائی بائی